ٹھیک ہے جیس ٹار سے گئے نحمد او نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا یہ پروگرام نواز شریف لور ڈے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ازارے یک جہتی غلمرکی اخلاق پر وشنی ڈالنے کے سلسلے میں کیا گیا ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہم طلافت قرآن پاک سے کرتے ہیں تو میں طلافت قرآن پاک کے لئے حافظ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ آکے وہ طلافت قرآن پاک کریں اور قلام سے ہمارے دل کو بنائے کریں اللہ الرحمن الرحمن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دیکھ سمجھ جگہ کملی والے اسا پور گناہ وانو بی بغش والی تو پھر اپا کملی والے غریبان دیکھ سمجھ جگہ کملی والے آج دیکھیں کہ آپ کتنی جلدی اور ہر جگہ پہ صفائی ہے بہترین کام ہو رہا ہے لاہور میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں ساری جگہوں پہ اچھا کام ہو رہا ہے باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوئی جاتی ہیں کئی آدمی دل سے جو ہے وہ کچھ اور سوچتے ہیں ظاہران کچھ اور ہوتا ہے آج کی سٹارک مارکیٹ کہاں جا رہی ہے پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے کیا تصویر پیش کر رہے ہیں یار ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ملک ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا ہے اور اس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا آپ دیکھ لیں کہ آپ آپ خود بتائیں کہ کیا آپ کا پاکستان ہر طرف سے صحیح ہے نہیں ہے آئے دن ہم اپنے جوانوں کے ہم اپنے سپائیوں کی جانے نصار کر رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اپنا ہمورک نہیں کیا ہوا کہ شان میں میں ہر بار کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں لیکن جو کچھ بھی کہوں وہ کم ہے دنیا کی کوئی ذات بھی جو کچھ مرضیہ کہہ لے وہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیجتے رہے ہیں ان کی شان میں بزنس بھی کر رہے ہیں کوئی اسکری بینک ہے کوئی اسکری سیمٹ ہے کوئی فوجی فٹلائزر فوڈ ہے کوئی اسکری ائرلین چاہ رہی ہے دنیا میں کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ہم سلام کرتے ہیں ان اپنے سپائیوں کو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں جو آئین کے اندر رہ کے لڑ رہے ہیں لیکن ہم ان کو سلام نہیں کرتے جو پاکستان کے آئین کو تار تار کریں ہم ان اسٹیبشمنٹ کو ان آلہ کاروں کو ان جرنیلوں کو ان برگیڈیر کو ان جڈیشری کو نہیں مانتے جو آئین سے بغاوت کریں ان کے نام پر پاکستان بنایا ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور مبوطر رہتے ہیں انہیں نے سب ملیہ میڈ کر دیا شام ہم سے بہت امیر تھا عراق ہم سے بہت امیر ملک تھا عراق لیبیا ہم سے بہت امیر ملک تھا کیا ان کا شروع ہوا ہے کیوں ہم آج بچے ہوئے ہیں فوج ہم میں کہتا ہوں فوج نے بچایا ہوا ہے نواز شریف نے بچایا ہے اگر آٹھ بھی دباکے نہ کرتا تو آج ہم عراق بنے ہوئے تھے آج ہم شام بنے ہوئے تھے آج ہم لیبیا بنے ہوئے تھے یہ کس نے کیا ہے یہ سے ایک سیاستدان نے کیا ہے یہ کس نے بنیاد رکھی ایک سیاستدان نے رکھی بھٹو نے رکھی پایا تکمیل تک کس نے بچایا نواز شریف نے بچایا ہم کہتے ہیں سڑکیں کیوں بنائیں میرے بھائیوں یہاں سے جب آئے ہیں ٹرین میں بیٹھتے تھے تو بیس منٹ لگتے تھے پچیس منٹ لگتے تھے پہر جانے میں انہوں نے کیوں آج دس منٹ میں بچا دیئے انہوں نے کیوں اتنے سڑکیں بنائی ہیں کیوں سڑکیں بنا رہے ہیں جو کام پانچ منٹ میں ہوتا ہے پانچ گھنٹے میں ہوتا ہے پانچ منٹ میں بچاتا ہے میاں محمد نواز شریف زندہ بات مسلم لیگ ڈھون زندہ بات پاکستان زندہ بات میاں تیرے جان سار پیش منٹ میں لگتے تھے میاں تیرے جان سار 5 مار 5 مار